بھارتی میڈیا ریکورٹس کے مطابق بھارتی ادکار ششانت سنگھ راج پودھ بمبئی کے شہر پندرہ میں اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے ادکار ششانت سنگھ کے قریبی دوست سدھر چودھری نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ششانت نے بمبئی میں اپنے گھر میں خود کو لٹکا کر خودکوشی کر لی ہے ششانت سنگھ کے قریبی دوست سدھر چودھری نے یہ بھی بتایا کہ دستاویزات کے مطابق وہ ڈپریشن کی بماری کا علاج کروا رہے تھے بھارتی میڈیا کے مطابق ششانت سنگھ اپنے گھر میں اکیلے ہی رہا کرتے تھے خودکوشی کی اطلاع ملتے ہی پولیس ادکارہ کے گھر پہنچی جہاں تاحال خودکوشی کی وجہ معلوم نہ ہو سکی جبکہ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہیں پولیس نے ادکار ششانت سنگھ کے لاش کو پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے جس کی رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے پولیس کے مطابق پانچ دن قبل ادکار سابق مینجر دشا سالان نے بھی خودکوشی کی جو کہ ڈپریشن کا شکار تھی خیال رہے کہ ادکار ششانت سنگھ نے اپنے کیریئر کا ایغاز ڈراما کس دیش میں میرا دل ہے سے کیا تھا باز ازا انہوں نے فلم پی کے میں سرفراز کا کردار ادا کیا تھا جس سے وہ کافی مقبول ہوئے تھے مزید ساہیوال کی خبریں جاننے کے لیے ساہیوال میڈیا کی ویب سائٹ کو ویزٹ کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ساہیوال میڈیا کے فیس بک پیج کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں